اسلام علیکم میرے چینل جتنے بھی نیو لوگ ہیں ان کا بہت ہینکیو آنے کا میرے چینل پر مجھے سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کی اور سب سے پہلے لائک کر دیں اس کے بعد آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور یہ ہے رات کا وقت پیارا سا یہ ویو ہے جب میں آئی تھی اپنے پڑوسیوں کو دینے کے لیے کوئی چیز ان کی پلیٹس آئی ہوئی تھی ہمارے گھر اس میں انہوں نے بھیجے تھے رائس مٹروں کے چاول بھیجے تھے انہوں نے ہمارے لئے مٹر والے چاول تو ان کی پلیٹس تھی اور ہم نے بنای تھی گاجر کی کھیر تو ہم نے سوچا کہ لوگ ان کو بھی دے آتے ہیں تو یہ میں آئی تھی ان کو دینے میں اور میری سیسٹر کیونکہ یہ رگ تھا اور اتنا چاند چمک رہا تھا بہت پیارا اور یہاں یہ بچہ لے کے جا رہا ہے اپنے گھر پر اوپر ہی یہ رہتے ہیں لوگ اور یہ دیکھیں یہ بیوٹیفل ویو ہے سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں سب کی اندھیر ہے یہاں پہ اور بس اب ہم اس کے بعد نیچے آ جائیں گے اور یہ میں نے بنای تھی بہت زیادہ یمی مزے دار گاجر کی کھیر یہ دیکھیں کتنی مزے دار ہے مزے دار ہے یا نہیں ہے آپ لوگ پلیز کورمنٹس میں بتائیے گا اور یہاں پہ یہ میں نے بنا لی تھی اور اس کے لئے جو جو انگریڈنٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا چاہیے ہمیں اس کے لئے ہمیں چاہیے تقریباً آدھا کلو گاجرے اور یہ پاکستانی گاجرے ہیں چانس والی تو وہ ییلو ییلو ٹائپ ہوتی ہیں تو یہ کچھ ڈرائی فروٹ چاہیے اور ہمیں آدھ پاؤ جتنے چاول چاہیے ہوں گے جن کو پانی میں ہم بھی گو درش کر لیں گے اور دو کلو ہمیں چاہیے ہوگا دودھ یہ کیونکہ میں نے فریز کر لیا تھا تو اس لئے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ہیٹ اپ کر کے اس کو اچھا سا ایک اوبال آنے تک پکاؤں گی تاکہ یہ اچھا سا گرم ہو جائے اس کو میں بس ڈھک دوں گی اور جب اس میں ایک اوبال آ جائے گا یہ دیکھیں پھر ہم اس کے اندر اپنے جو ہمارے رائس تھے وہ شامل کر دیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے اور اس کو تقریباً بیس منٹ تک ہم پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہ گل جائیں اور سخت نہ ہوں کیونکہ پھر ہم نے اس کے اندر گاجریں بھی شامل کرنی ہے تو وہ بھی ٹائم لگے گا پکنے میں تو بالکل نورمل فلیم رکھنی ہے اس کی زیادہ آپ نے تیز نہیں کرنی کیونکہ وہ جلدی پھر پک جائے گا جو دودھ ہے وہ ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو پھر جو گاجریں اور رائس ہیں پھر یہ نہیں پکتے اچھے طریقے سے یہاں پر بس چمچ اس کو ہلاتے جانا ہے چمچ آپ نے نہیں چھوڑنا ورنہ کھیڑ لگ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے چمچ آپ نے اس کا مسلسل ہلانا ہے اور اب ہم اس کے اندر تقریباً دس منٹ کے بعد یہ گاجریں شامل کر دیں گے گاجریں شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے یعنی کہ چار سے پانچ منٹ تک اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے چینی چینی اس میں تقریباً ایک پاؤ یا ڈیل پاؤ اس طرح گئی تھی میں نے میرمنٹ کر کے ڈالی تھی کپ کے ساتھ تو مجھے اندازہ اتنا نہیں ہے تو بیس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اور یہاں تو بالکل علوائی کی طرح میں اتنا بڑا چمچ جو تھا یہ خوب اس کو بنا رہی تھی اور میں نے اس میں دو تین چار الائچیاں بھی شامل کی ہیں اور پھر اس کو خوب اچھے طریقے سے ہم نے پکانا ہے لوٹو میڈیوم فلیم تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور جب یہ پک جاتا ہے تو اتنا گولڈن گولڈن سا اس کا دودھ کا رنگ آتا ہے تو وہ بہت پیارا لگتا ہے اب یہاں پہ بس یہ تقریبا ہماری کھیر تیار ہو چکی ہے کھانے کے لئے بڑی یم دار اور یم یم والی کھیر ہے اور بالکل کیونکہ یہ فل فیٹ ملک تھا گاؤں سے آتا ہے خالص ہوتا ہے تو اس میں پانے شامل نہیں ہوتا تو پھر یہ زیادہ ہی مزے دار بنتی اس میں کھویا اور کوئی چیز ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہ بس ہماری تیار ہے دیکھیں یہ تھک تھک سی ہے کیونکہ جو اس کی تھکنس ہوتی ہے کھیر کی وہ ہمارے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے جو پتلی ہوتی ہے وہ کسٹرڈ تو کھا لیتے ہیں تھوڑا پتلہ لیکن کھیر جو ہے وہ تھوڑی گاڑی اچھی لگتی ہے یہ میں نے اپنے بڑوسیوں کے لئے کھیر ڈال لی تھی ان کی پلیٹس میں جو ہمارے گھر آئی تھی ان میں رائز تھے تو دوپہر کو آئے تھے اب ہم نے شام میں بنائی ہے تو میں اب ان کو بس دینے چلی جاؤں گی اور اپنے لئے پھر ہم نے رکھ لیا فریج میں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے میٹھا میٹھا کھائیں میٹھا میٹھا بولیں اور دوسروں سے بھی اخلاق سے پیش آئیں اچھے اچھے رہیں دوسروں کو آپ کے یہی اخلاق اور پیار ہی یاد رہتا ہے تو خود بھی اچھے رہیں میٹھا کھائیں میٹھی زندگی اپنائیں اور خوب مزے کریں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں میٹھا میٹھا رکھتے ہیں لائف کو تو یہ بس میں اب اس کو ٹھنڈا میں نے کر لیا ہے اب میں اس کو کھاؤں گی بڑے مزے سے اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے اور پلیس جلدی سے لائک کر دینا جاتے جاتے جس نے نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی نیو ہے پسند آئی ہے یا نہیں آئی لائک ضرور کر دینا کیونکہ محنت ہوتی ہے میری بہت زیادہ یہاں پہ بس میں اب اس کو کھا رہی ہوں آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ